صلاة والسلام على رسولِهِ الكریم اما بعد فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظيم نَصَرْ جُکَا کر جیئے نمو چھپا کر جیئے ستمگروں کی نظر سے نظر ملا کر جیئے اگر ایک رات کم جیئے تو کم ہی صحیح یہی کافی ہے کہ ہم مشحلِ جلا کر جیئے جنابِ پروپیسر ابراہیم صاحب جنابِ عنایت اللہ خان صاحب جنابِ عبدالواصے صاحب جنابِ بختیار مانی صاحب تحریکِ قبائل کے صدر جنابِ شا فیصل افریدی حضرت اللہ مولانا عبید الرحمن عباسی صاحب جنابِ شیخِ القرآن حضرت اللہ مولانا عباسی صاحب عمراءِ ازلا اور میرے پرجوش پرعظم سربکف میرے ہم قدم ہم سفر نوجوانوں اور قابلِ احترام بزرگو میں اس بہترین جلسے کے نقاط کیلئے جنابِ بحراللہ صاحب اور ان کی ٹیم کو شاباش دیتا ہوں انتظامات پر اور یہ دوسرا دن ہے کہ انہوں نے آپ لوگوں کی مہمان نوادی کا اور آپ کے لئے تمام تر سہولتوں کا بندوبست کیا ہے میرے بھائیو ابھی جب میں آ رہا تھا تو آپ کی بہن ہم سب کی بہن ڈاکٹر آفیہ صدیقی اس کے بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کا فون آیا دو ہزار دس تیس ستمبر کو ایک جالی مقدمے میں ان کو چیاسی سال قید کے سزا سنائی گئی امریکی عدالت میں اور دو ہزار دس کے بعد اب دو ہزار تیس ہو رہا ہے میں اس اہم موقع پر اس لئے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جنابِ نگران وزیر آدم انوار الحق کاکل امریکہ پہنچ گئے ہیں میری تجویز ہے ان کو میرا مشورہ ہے کہ اگر ماضی میں ہماری حکمرانوں نے غیرت اور بہادری کے ساتھ دلیلے اور جورت کے ساتھ امریکہ جا کر ڈاکٹر آپیا کرہائی کی بات نہیں کی تو ہم چاہیں گے کہ پاکستان کے ایک غیرتمن قبیلے کاکل قبیلے کے سپوت کے حصیت سے اور چوبیس کروڑ پاکستانی عوام کے ایک نمائندے کے حصیت سے پہلا اہم ضروری کام یہ کرے کہ امریکی حکومت سے ڈاکٹر آپیا کے رہائی کا مطالبہ کرے اور میں خود ائرپورٹ انوار الحق صاحب کے استقبال کے لیے جاؤں گا اپنے خیبر پختنخواہ پاکستان بر کے عوام کو ساتھ لے کر ان کے لئے استقبال کے لیے میں جاؤں گا اگر وہ اپنے ساتھ ڈاکٹر آپیا کو بھی واپس لائے میں نے وعدہ کیا تھا ڈاکٹر فوزیہ کے ساتھ کہ میں خیبر پختنخواہ کے غیرتمن عوام کو آپ کا پیغام اور آپ کا سلام پہنچاؤں گا میرے بھائیو خیبر پختنخواہ کے لوگ غیرتمن لوگ ہیں بیدار لوگ ہیں جرتمن لوگ ہیں اسلام اور پاکستان پر اپنی جان اور سب کچھ نشاور کرنے والے لوگ ہیں لیکن گزشتہ عرصے میں سب سے زیادہ اس صبح کے لوگ متاثر ہو گئے آج بھی یہاں بدامنی ہے اور گزشتہ عرصے میں سترہ خود کچھ دماغے ہو گئے ہیں آج بھی سب سے زیادہ مہنگائی ہے اور آتی کی قیمت چینی کی قیمت چائے کی قیمت چاول کی قیمت گی کی قیمت کراچی لاہور میں ایک اور قیمت پر ہوتی ہے لیکن پشاور میں اور باقی علاقوں میں ہر چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے آج اس صبح میں بھی کرپشن ہے اور چاروں طرف کرپشن کا ایک دلدل ہے جس میں صبح کے عوام پنس گئے ہیں بدانتدامی ہے رشوت ہے اور نہ اہلی ہے جس کے وجہ سے آج یہ صبح پریشان حال ہے آج کی اخبارات گوائی دے رہے ہیں کہ خیبر پختنخواہ میں یہاں منسٹر رہوں فائنانس منسٹر اس کو ہم نے قرص پری صبح بنایا تھا اس کو ہم نے قرضوں سے نجات دلا دی آج کی خبر کہ خیبر پختنخواہ پر ایک ہزار عرب سے زیادہ قرضہ اس وقت چڑا ہے کس وجہ سے کرپشن کی وجہ سے نال یہ ہے کہ خیبر پختنخواہ ایک رچ صبح ہے مالدار صبح ہے بیس عرب سے زیادہ یونٹ بجلیے پیدا کرتی ہے یہ وہ صبح ہے جہاں کرومائٹ کے پہال موجود ہے جہاں کوئلہ کے پہال موجود ہے جہاں گیس کے زخائر موجود ہے جہاں تیل کے زخائر موجود ہے جہاں جنگلات موجود ہے جہاں چاروں طرب تورزم کے بہترین مقامات موجود ہیں میرا ہزارہ میرا سوات میرا چترال میرا دیر میرا دریس ملخان سویزر لینڈ سے زیادہ خوبصورت ہے یہ شہر پشاور یہ پولوں کا شہر کہلاتا تھا مہمان نوادوں کا شہر ہے یہاں قصہ خوانی ہے یہاں تاجکستان ازباکستان کے لوگ آتے تھے ایک دوسرے کو ملکوں ملکوں کی کہانیاں سناتے تھے اور یہ قصہ خوانی وجود میں آ گیا میرے پیارے بھائیو لیکن اس تمام اللہ کے نعمتوں کے باوجود یہ صبح آج محروم صبح ہے یہاں خبائلی علاقوں کے ساتھ مرکدی حکومت نے وادی کیے کہ ہم ایک ہزار عرب آپ کو ڈیولپمنٹ کے لیے دیں گے لیکن ضم تو ہو گئی یہ قبائل وادی بھی کر گئی مرکدی حکومت آج تک ایک وادہ بھی پورا نہیں کیا آج میرے خبر پختنخواہ میں موت سستی ہے اور روٹی منگی ہے آج میرے پختنخواہ میں موت سستی ہے اور آٹا چائے چینی اور جو ہم پیدا کرتے ہیں بجلی وہ منگی ہے میں اس لیے میدان میں ہم نکلے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں ہم نے کیوں آپ لوگوں کو اس درنے میں بلایا ہے میرا ایک ہی مطالبہ ہے کہ عوام کو جینے دو میرا ایک ہی مطالبہ ہے کہ پاکستان کے عوام ازاد ہو گئے ہیں دوبارہ پاکستان کے چوبیس کروڑ عوام کو وڑبنگ اور آئیمیب کے غلام وڑبنگ اور امریکہ کے غلامی کے لیے میرے ملک کے لوگ تیار نہیں ہے حکمران غلامی پر راضی ہے امریکہ کے تو امریکہ جائے برطانیہ کے غلامی پر راضی ہے تو اپنے بال بچ لے کر ادھر جائے میرے بذرگوں نے کہا تھا کہ گیدل کے سو سالہ زندگی سے شیر کے ایک دن کے زندگی بہتر ہے عزت کے ساتھ ہو ازادی کے ساتھ ہو میں ایک دن زندگی چاہتا ہوں لیکن شیر کی طرح غیرت کے ساتھ ازادی کے غلامی میں مجھے ایک ہزار سال کی زندگی بھی قبول نہیں ہے میں آزادی چاہتا ہوں ہم عزت کے ساتھ جینا چاہتے ہیں ہم عزت کے ساتھ مرنا چاہتے ہیں میرے بھائیو ساری دنیا جانتی ہے کہ ایک اچھی حکومت کیا ہوتی ہے اچھی حکومت وہی ہوتی ہے جو اپنے عوام کو امن دے سکے جو معیشت کو بہتر بنا سکے جو عدل اور انصاف قائم کر سکے آپ مجھے بتائیں کیا ہمارے ملک میں امن ہے آج تو میں عام آدمی تکیا یہاں کوئی جنرل یہاں کوئی برگڈیر یہاں کوئی کرنل یہاں وزیر یالہ یہاں کوئی گورنر بلو پروپ گاڑی کے بغیر سڑکوں پہ نہیں آسکتا تو لوگوں جس ملک میں سیکیورٹی والے اپنے آپ کو خیر میں پوچھ سمجھے وزیر یالہ اپنے آپ کو خیر میں پوچھ سمجھے گورنر اپنے آپ کو خیر میں پوچھ سمجھے وہ عوام کو کیا امن دے گا اور جو حکومت عوام کو امن نہیں دے سکتی اس کو حکومت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے میرے لوگوں اس حکومت نے اور گزشتہ پانچ سالوں میں پیڈی امور پیٹی آئی اور پیپلز پارٹی کی حکومت نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا پاکستان کی کرنسی کو تباہ کیا پاکستان کے پاسپورٹ کو بتوقیر کیا بین الاقوام یئرپورٹ پر نہ کوئی میرے پاسپورٹ کا عزت کرتا ہے اور نہ کوئی میرے قمیس اور شلوار کو دے کر اور سمجھتا ہے کہ پاکستانی ہے میرے شلوار اور قمیس کو عزت دیتا ہے کس اس لئے کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ کشکول والے ہیں یہ مانگنے والے ہیں یہ بگر ہے یہ کرپ ہے اور آج پاکستان کے معیشت اس وقت اس وجہ سے تباہ نہیں ہے ہمارے ساتھ وسائل کی کمی ہے مادینیات کی کمی ہے ہمیں تو اللہ تعالی نے ہر نعمت سے نواد آیا ہے ہمارے ساتھ ایک ہزار کلومیٹر سائل ہے ہمارے ساتھ مادینیات کے پہاڑ ہے ہمارے زمین میں کالا سونا کوئلہ کے کان موجود ہے لیکن اس سب کچھ کے باوجود لوگو آپ اور آپ کے ایندہ نسلوں کو پانچ سالہ اس حکومت نے اور پیپل پارٹے اور پیڈی آئی کی حکومت نے امریکہ کے ادارے آئیم ایب کا غلام بنایا آپ کیوں مقروض ہے ہر بچہ بچہ تین لاکھ مقروض ہے کیوں پاکستان پر بہتر ہزار عرم کا قرضہ ہے کیوں یہ اس لیے نہیں کہ آپ غریب ہے یہ اس لیے ہے کہ آپ کی حکمران لوٹ رہے ہیں ربط ہے میں آج اپنی قوم سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے ایک آدمی اٹھ کر بیان بتا دے کہ موڈی جو انڈیا کا وزیر آزم ہے کیا اس کا کہیں بیرونی ملک میں جہیداد ہے کیا راجیو گاندی کا بیرونی ملک میں جہیداد ہیں مجھے بتائیں کہاں گربہ چوب کہیں ریگن کہیں کلینٹن کہیں بوش اور کہیں آج کا بائیڈن کہیں کارٹر ہم نے تو نہیں سنا کہ امریکی صدر کے جہیداد ہیں سعودی عرب میں ہیں کہیں ملیشیا میں ہیں ان کے بارے میں ہم نے یہی سنا ہے کہ جناب والا کلینٹن وزارت صدارت سے پارے ہو گئے تو اپنی گزر اوقات کے لیے یہ نوستیوں میں جا کر ایک موٹیویشن سپیکر کی طور پر مزدوری کرتے تھے گربہ چوب روس کے صدر تھے صدارت سے پارے ہو گئے تو امریکی صدر نے کسی امریکی کمپنی میں ان کو نوکرک کی پیشکش کی میرے بھائیو میں آپ سے عرص کرنا چاہتا ہوں جرمنی کے چانسلر آٹھ سال اقتدار میں رہی آج بھی وہ دو کمروں کے ایک چھوٹے سے پلیٹ میں رہتے ہیں یہاں انڈیا کا وزیر آزم تھا لال بہادر شاستری جب قدارت عثمہ سے پارغ ہو گئے اس نے کوشش کی کہ ایک ذاتی گاڑی خرید تو انہوں اس میں سات ہزار روپیہ تھی تو پانچ ہزار روپیہ انہوں نے بینک سے قرض لیا اور اپنی لیے گاڑی خریدی میرے ملک میں بھی لیاقت علی خان شہید ہو گئے تو ان کے جیب میں چند ہزار روپیہ تھے لیکن آج آپ الیکشن کمیشن کے ویب سائٹ پر جا کر دیکھیں بلین بلین پیسہ تمہارے سیاست دانوں کا آپ آج ویب سائٹ پر جا کر دیکھیں میں نے کل متعلیہ کیا آٹھ ارب ڈالر سے آٹھ ارب ڈالر سے زیادہ پیسہ تمہارے ان اکمرانوں کا موجود ہے کیا میں حق نہیں رکھتا ہوں کیا آپ حق نہیں رکھتے کہ ان لوگوں سے پوچھے کہ جب پاکستان کا عام آدمی غریب ہو رہا ہے تو تمہارے شگر ملز میں تمہارے کارخانوں میں تمہارے جہدادوں میں تمہارے پراپٹیز میں اضافت کیسا ہو رہا ہے یہ اللہ دن کا چراخ اگر آپ کے ساتھ ہے تو میری قوم کو بھی دے دے تاکہ ہر پاکستانی مالدار ہو جائے لیکن لوگوں میں چیلنج کرتا ہوں کہ تمہیں دشمن کے تمبم سے اتنا خطرہ نہیں ہونا چاہیے جتنا خطرہ آپ کو اس کرد قیادت کی وجہ سے ہے انہوں نے عدالتوں کو تباہ کیا انہوں نے احتساب کے اداروں کو تباہ کیا انہوں نے آپ کی تعلیمی اداروں کو تباہ کیا ان کی وجہ سے آج سٹل مل پاکستان کا پانچ سو چپن عرب سے زیادہ خسارے میں ہے ان کی وجہ سے ہر مہینے پی آ یہ بارہ عرب خسارے میں جاتا ہے ان کی وجہ سے آپ کا ریلوے سو عرب سے زیادہ خسارے میں ہے اس لئے یہ عرب قیادت یہ چور قیادت یہ بزدل قیادت امریکہ اور برطانیہ کی غلام قیادت وڑبین اور آئیم ایب کی غلام قیادت کو ایک بار اور مقاملے پھر بھی مقاملے پاکستان ترقی نہیں کر سکتا ہے پاکستان آگے نہیں جا سکتا ہے ان کو یہی ایک طریقہ آتا ہے کہ کربشن کر کے پیسہ کماؤ اور اپنے عیندہ سیاست کو بچاؤ جو پیسہ لگا کر کماتے ہیں اور اسی پر آپ کا ضمیر خریدتے ہیں پولنگ سٹیشن خریدتے ہیں میرے لوگوں اس لیے میں آج آپ کے پاس آیا ہوں کہ میں نے نہیں سنا کہ باہر کی دنیا میں انڈیا کے ججز کے بنگلے ہیں انڈیا کے جرنیلوں کے بنگلے ہیں انڈیا کے لیڈروں کے بنگلے ہیں لیکن ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے یوں لگتا ہے کہ جیسا ہی کوئی ودارت سے نوکری سے پارغ ہو جاتا ہے وہ جا کر کنیڈا میں جزیری خریدتے ہیں برطانیہ میں محلات خریدتے ہیں میں قوم سے وعدہ کرتا ہوں قوم نے ہمیں مقا دیا اللہ تعالیٰ کو حادر اور نادر جان کر میں انشاءاللہ تعالیٰ ان چوروں کو گلے سے پکڑ کر ان کے گلے کو مرود کر آپ کا ایک ایک پیسہ ان سے لے کر قوم کے خزانے میں جمع کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ میرے بھائیو ہم مسلمان ہیں ہم مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں تو حضرت عمر وہ پات پا رہتے جن کی حکومت اپریقہ پر جن کی حکومت جنوب اور شمال مشرق اور مغرب وستیشیہ تک پہنچی تھی لیکن مرتے وقت نصیحت کی کہ اگر میری اوپر قرضہ ہے میرے مال سے ادا کیا جائے اگر پھر بھی پیسہ نہ ہو پھر میری قبیلہ کے لوگوں کو جمع کر کے ان سے پیسہ لے کر میری اوپر قرض ادا کیا جائے جس نے فلسطین کو پتھا کیا تا سلاہ الدین عیوبی مرتے وقت اس جرنیل پر ساتھ ہزار دینار کا قرض آتا حال یہ ہے کہ دنیا بر کا سونا دنیا بر کے ہیرے اور جواہرات دشمن نے ان کے قدموں میں دیر کیا تے ایسی قیادت کون آپ کو دے سکتی ہے ایسی قیادت صرف اور صرف جماعت اسلامی دے سکتی ہے ہم نے یہاں حکومت کی لیکن وزارت سے پارک ہونے کے بعد میں مسجد امام عبد خان دیا اور اپنے آپ کو آٹھ نوہ دار کے مجمعے میں احتساب کے لئے پیش کیا میں ان کو بھی چیلنج کرتا ہوں پیش کرو اپنے آپ کو عوام کے سامنے پیش کرو نیو سے چپتے چپاتے ہو اور حکومت میں اس لیے آتے ہو تاکہ آپ کے کیسز ختم ہو اس لیے لوگوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ قردوں میں مدید اضافہ ہو اگر آپ چاہتے ہیں مینگائی میں اضافہ ہو اگر آپ چاہتے ہیں بدامنی میں اضافہ ہو اگر آپ چاہتے ہیں بیروزگاری میں اضافہ ہو تو اس کے لیے بہترین پارٹیا وہ ہے جو نوہ نے اس قوم کو انگدیروں میں دکیلا ہے لیکن اگر آپ روشنی چاہتے ہیں اگر آپ ترقی چاہتے ہیں اگر آپ کرپشن فری پاکستان چاہتے ہیں اگر آپ کلین پاکستان چاہتے ہیں نوجوانوں کے لیے روزگار چاہتے ہیں بڑھوں کے لیے عزت چاہتے ہیں عدالتوں میں انصاب چاہتے ہیں تعلیم اداروں میں تعلیم چاہتے ہیں ساپ پانی اور خالص دودھ لینا چاہتے ہیں پھر اپشن صرف اور صرف جماعت اسلامی ہے پھر حل صرف اور صرف جماعت اسلامی ہے میرے دوستوں میں آخری بات کر کے اس لیے آپ سے ایک مشورہ کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ اس حکومت نے آنے کے بعد مہنگائی ساتھ لائی ہے ہمارا تو یہ خیال تھا کہ یہ حکومت آئی گی پی ٹی آئی اور پی ڈی ام کے مظالم کا اضالہ کرے گی لیکن چودہ اگس کو وزیر آدم نے حل پر اٹھایا اور پنرہ اگس کو قیمتوں میں اضافے کا اعلان کیا حال یہ ہے کہ ابھی کامینا بھی نہیں بنایا تھا اور آج آپ کے ملک میں پتہ نہیں کیا قیامت پڑی ہے کہ تین سو اکتیس روپیا پہ ٹرول ہے تین سو انتیس روپیا دیزل ہے چپن روپیا فی یونٹ بجلی ہے ان کے اثارات آج پڑے ہیں میں نے پشاور میں آٹے کا چاول کا چینی کا نرخ معلوم کیا آج سارا دن اس بادار میں گھوم پر کر میں نے لوگوں کے چہروں کو دیکھا ایک آٹا ڈیلر نے مجھے کہا کہ پہلے لوگ چالیس چالیس کلو آٹا خریدتے ہیں آج وہی لوگ آئے تو انہوں نے دو کلو چار کلو آٹا خریدہ ہم ائر کنڈیشن نہیں چاہتے ہیں ہم گھروں میں قالین کی بات نہیں کرتے لیکن میں زندگی گزارنے کے لیے روپی کپڑا اور مکان کی بات کرتا ہوں میں بچوں کو پڑھانے کے لیے قلب اور کتاب کی بات کرتا ہوں میں مظلوموں کے لیے انصاب کی بات کرتا ہوں میں کمزوروں کے لیے ریاست کی سپورٹ کی بات کرتا ہوں میں مسلمان ہوں اور خلیق اول کا حکم یہی تھا کہ وَالزَّعِفُ فِيكُمْ قَوِيٌّ عِنْدِي میری عدالت میں وہی ضعیق اور کمزور طاقتور ہے جو تمہارے درمیان کمزور ہے میں وہی انصاب چاہتا ہوں میں انصاب کی تلاش میں نکلا ہوں میں عدل کی تلاش میں نکلا ہوں میرا مسئلہ کوئی نیب کا کیس نہیں ہے نہ میری اوپر کیس ہے نہ ابراہیم صاحب پر ہے نہ انہیت اللہ صاحب پر ہے نہ ہمارے شہراز خان پر ہے نہ بخیارمانی پر ہے نہ کاشب آزم پر ہے یہ منشٹر رہے ہیں ودیر رہے ہیں لیکن کوئی دبا کرپشن کا میرا کیس کا مسئلہ نہیں ہے میرے اوپر کوئی توشہ خانے کا کوئی پانامہ لیکس کا کوئی دبا نہیں ہے میرا ایک مسئلہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو جی لے دو پاکستان کے عوام کو اگے بڑھ لے دو پاکستان کے عوام کے لیے ترقی چاہیے روٹی کپڑا اور مکان چاہیے کون دے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دے گا جو انہوں نے آسمان کو چت بنایا اور دنیم کو فرش بنایا آؤ دوبارہ اللہ کے ساتھ جولتے ہیں اللہ کے طرف چلتے ہیں اللہ کا نظام یہاں ناپس کرتے ہیں کوئی یہ کام نہیں کرے گا پچتر سالوں میں جرنیلوں کو بھی آپ لوگوں نے دیکھا اور جرنیلوں کے گملوں میں پلنے اور پلنے والے سیاسی قیادت کو آپ لوگوں نے دیکھا میرے لوگوں ان لوگوں نے ہمارے نوجوانوں کے خوابوں کو خوب میں تبدیل کیا ان لوگوں نے ارمانوں کو خون میں تبدیل کیا میں دوبارہ پاکستان کی عوام کو اٹھانا چاہتا ہوں آگے پڑھانا چاہتا ہوں ابراہیم صاحب میں مجھے یقین دلا دی ہے عمر آزلہ نے مجھے یقین دلا دی ہے اور باپ تاریخ نے مجھے یقین دلا دی ہے کہ جب میں آپ لوگوں کو اسلام آباد کی طرف بلاؤں گا تو اگر آپ کو گاڑی بھی نہ ملے تو پیدل آنا لیکن اپنے حق کے لیے آج آپ نہیں ہوتیں گے تو آپ کے بچے بھی بوک سے مریں گے مایوس رہیں گے اندیروں میں رہیں گے اس لیے مستقبل کے خاطر نئی نسل کے خاطر میں نے کیا کرنا ہے اس کا اعلان انشاءاللہ تعالی میں کل خیبر پختنخوا غیرت من زمین پولوں کے شہر پشاور کی سرزمین سے کل کروں گا اور میرے اگلے اعلان کا انتدار کیجئے گا اسلام زندہ بات پاکستان پاہندہ بات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ